اور حضور فجر کی نماز پڑھا کے فرمانے لگے بھئی کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے آج حضرت عمر کہتے ہیں رات کو میرا ارادہ تھا رکھوں پر صویرے پھر میں نے گرا دیا نہیں رکھا حضور نے دوسری دفعہ پوچھا بھئی کسی نے روزہ رکھا ہے تو ذرا صدیق کے پر میں ہاتھ کھڑا کیا ہے اس کی یا رسول اللہ میں نے رکھا ہوا آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا پر روزہ رکھنا بھی آپ نے توجہ دلائی ہے تو حکم بھی آپ کا بتاؤ تو بتا دی ہے حضرت عمر کہتے ہیں حضور نے فجر کی نماز پڑھائی فجر کی دوسرا سوال پوچھا بھی کسی نے کسی بیمار کی تیمار داری کی ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے فٹا فٹ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو نماز فجر پڑھی ہے اب گھر جائیں گے تو تیمار داری کریں گے تو حضور نے فرمایا عمر تو ترہا ٹھہر جانا جلدی نہ نہ کر دی ٹھہر نہ ذرا رک تو سئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چوب کر گیا حضور نے فرمایا بتاؤ بھی کسی نے تیمار داری کیے تو صدیق اکبر نے آت کھڑا کیا عرض کہ یا رسول اللہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو تین دن سے نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے رات میں نے پتا کر رہا ہے تو پتا چلا بیمار ہیں اور حضور مجھے یہ بھی پتا ہے وہ میرا یار ہے مجھے پتا ہے رات کو جلدی سوچا پڑتا ہے جد میں ضرور اٹھتا ہے تو حضور میں بھی ذرا فجر کا وقت جلدی اٹھا ہوں تو فجر میں آنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی تیمار داری کر کے آئے حضرت عمر کہتے ہیں میں ناالکال کا ڈھیلا بڑھ گیا حضور نے تیسرا سوال پوچھا فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے کھانا کھلایا ہے کسی مسکین کو حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی میں نے کہا یار سولہ ابھی تو فجر پڑی ہے گھر جائیں گے کوئی چیز لیں گے تو کھانا کھلائیں گے تو حضور پھر مسکرائے فرمایا عمر تو ذرا ٹھہر نہیں جاتا ذرا ٹھہر نا سرا نظارہ تو کرنا گویا یہ شانِ صدیق اکبر کا جلسہ ہو رہا ٹھہر نا حضور نے پھر پوچھا بھی کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں لوگ سارے دائیں پائیں دیکھ رہے تھے اور میں چھپکے چھپکے ابو بکر کو دیکھ رہا تھا یہ مجھے پتا تھا کہ بولنا اسی نہیں ہے اور دل میرا کر رہا تھا کہ دیو جناب جواب دل میرا کر رہا تھا وہ سمجھ گئے تھے کہ سونا راضی کین کاموں میں ہو بھئی یہ نکتہ انہوں نے پا لیا تھا حضور نے فرمایا بتاؤ کسی مسکین کو روٹی کھلائی ہے تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے آدھ کھڑا کیا عرض کی یا رسول اللہ صویرے اٹھا ہوں تو چھوٹا بیٹا بھی اٹھ گیا تھا اور میرے وضو کرتے سنت پڑتے ماں سے کہنے لگا بھوک لگری ہے تو ماں نے دو روٹیاں بھی پکا دی تو حضور اکرس نے کھائی دوسری اس کے ہاتھ میں تھی جب ہم نکلے ہیں نا گھر سے تو دروازے پہ ایک فقیر کھڑا تھا مسکین کھڑا تھا کہہ رہا تھا رات سے بھوکا ہوں کوئی دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا ابو بکر سب سے پہلے تیرہ ہی کھنا ہے تو حضور میں نا اس مسکین کو ایک روٹی کھلا کے آیا ہوں حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے گردن جھکا لی اور میرے رسول کریم نے فرما ہے اے اللہ میرے ابو بکر پہ رحم فرما اللہ میرے ابو بکر وہ سمجھ گئے تھے مزاد شناسات سمجھ آ گئی تھی کہ حضور کن باتوں میں اور نا اپنے اوپر وہ سارا کچھ تاری کر لیا تھا انہوں نے تاری ان کی ادائیں بالکل ڈھال گئیں تھی نبی پاک کی اداؤں تین دن وہ گار سور میں رہے تو ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں کہ ان پر تجلیاں بھی پڑیں محبوب کی معرفت کی جب مدینہ آئے نا نبی کریم کو لے کے تو کچھ لوگوں نے حضور کی زیارت کی تھی کچھ نے نہیں کی تھی تو کچھ آتے تو نبی پاک کی دستگوسی کر کے بیٹھ جاتے حضرت ابو بکر سے ہاتھ نہ ملاتے اور کچھ صرف حضرت ابو بکر سے ہاتھ ملاتے اور غزور سے ہاتھ ہی نہ ملاتے میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات کی تو کچھ لوگوں کو نا شبہ ہونے لگا وہ معذر اللہ سمجھنے لگے کہ شاید یہی اللہ کے رسول ہے حضرت صدیق کی اکبر یہ کیوں شبہ ہوا تو ہمارے محدثین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق بولتے بھی اس طرح تھے جو میرے نبی پاک کا طریقہ بیٹھتے بھی اس طرح تھے جو رسول پاک کا طریقہ کہتے ہیں انہوں نے امامہ باندھا ہوا تھا تو جو امامہ کا پیچ حضور کا ڈھیلہ رہ گیا تھا ان کا بھی ڈھیلہ رہ گیا تھا اس طرح اپنے آپ کو مزاج میں ڈھالا تھا تو من شدی من تو شدم اس طرح ڈھالا تھا مزاج میں اس طرح کہ کوئی فرق نہیں نظر آتا تھا وہ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا نا کہ لوگوں کو تو شک ہو رہا ہے کوئی میرے ساتھ آت ملا کے بیٹھ جاتے تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کوئی ایسا کام کرنے چاہیے کہ پتا چلے آقا کون ہے غلام کون ہے اٹھے کندوں پہ چادر تھی وہ اتار کے نہ تو حضور پہ سایہ کر دی لوگوں کو پتا چل گیا کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے کیا خوبصورت نکتہ لکھا ہے مفسرین نے شارحین فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے حضرت عبو بکر صدیق نے غزور کے سر انور پر اپنی چادر کا سایہ کیا تھا اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ یہ دیا نیکی کا بدلہ یہ دیا کہ قیامت تک ان کی قبر پر اپنے گمبد کا سایہ فرما دیا قیامت تک گمبد کا سایہ کر دیا ان کے مزار پر انور موسیقی